اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فوتو کیمسٹی کے چپٹر میں پریویس لیکچر میں ہم نے جبلونس کی ڈائیگرام کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے وہ تمام فوتو فیزیکل پروسیس کے بارے میں سٹڈی کیا جو الیکٹرون ڈی ایکسائٹیشن کے دوران کرتا ہے اور الیکزینڈر جبلونس کی نے ان تمام پروسیس کی کائنیٹک سکوپ اور ان تمام پروسیس کو ڈائیگرام کے درو ایکسپلین کیا تھا جنہیں ہم جبلونس کی ڈائیگرام کہتے ہیں اور پیشلے لیکچر میں ہم نے وہ تمام پروسیس کو جبلونس کی ڈائیگرام کے درو سمجھا تو پیارے بچوں ان پروسیس میں جو فلوریسنس اور فاس فلوریسنس کی دو ٹوپکس تھے یا دو پروسیس تھے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان میں سے کوشٹنز آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے ہم ان کو ون بائی ون تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے سٹڈی کریں گے تو مین پچھلی باتیں ہی ہیں جیسے کہ آپ نے جبلونس کی ڈائیگرام میں پڑھا ہمارے پاس ایس نوٹ سنگلٹ گراؤنڈ سٹیٹ ہوگی اس کے بعد ایس ون فرسٹ ایکسائٹیڈ سنگلٹ سٹیٹ اور اس سے تھوڑا سا نیچے ہمارے پاس ٹی ون فرسٹ ایکسائٹیڈ ٹیبلٹ سٹیٹ تو پیارے بچوں یہاں پر سنگلٹ سٹیٹ میں دونوں الیکٹرونز کی سپین اپوزٹ تھی لائٹ ایکسپوز کی یہ الیکٹرون لائٹ کو ایبزورب کرے گا انرجی کو ایبزورب کرنے کے بعد یہاں پر سیم سپین کے ساتھ چلا جائے گا ٹھیک ہے جیسی اس کی یہاں پر سپین تھی ویسی اس کی یہاں پر سپین تھی اور یہ یہاں پر چلا گیا ٹھیک ہے اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں ایکسائٹیشن اب ایکسائٹیشن ہونے کے بعد یہ الیکٹرون دی ایکسائٹ کیسے ہوتا ہے ان تمام پروسسسز کو ہم کیا بولتے ہیں فوٹو فیزیکل پروسسسز اور فلوریسنز تب ہوتی ہے جب پیارے بچوں یہ الیکٹرون اپنی انرجی کو لائٹ ریڈییشن کی صورت میں ایمٹ کرے گا اور سیدھا یہاں سے ایس ون سے کس میں آئے گا ایس نارڈ میں ٹھیک ہے یہ ایس ون سے ایس نارڈ میں آتے وقت اپنی انرجی کو in the form of لائٹ ریڈییشن اگر ایمٹ کرے تو اس پروسسسز کو ہم کیا بولتے ہیں فلوریسنز تو میں ڈیفینیشن اس کی رکھتا ہوں the process in which electron de-excites from first excited singlet state یا مطلب s1 s2 s3 کس میں بھی جا سکتا ہے تو ہم first کی جگہ صرف normal یہ لکھیں گے excited singlet state from excited singlet state to ground state with the emission of light radiations is called fluorescence okay ڈیفینیشن پیارے بچوں dub electron excited singlet state . ڈیفینیشن S1 میں گیا ڈیفینیشن گیا ہے جس میں بھی گیا ڈیفینیشن ڈیفینیشن سٹیٹ ڈیفینیشن دریکٹ سٹیٹ سٹیٹ میں آئے گا اور اس کے ساتھ جو اس نے energy excitesion کی وقت abzor کی تھی اس انرجی کو ڈی ایکسائیٹیشن کے وقت اندہ فرم آف لائٹ ریڈییشن ایمٹ کرے تو اس پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں فلوریسنس اس کے بعد پیارے بچوں اس کے کی پوائنٹس کے بات کرتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ بات آپ نے یہ دین میں رکھنی ہے کہ جب الیکٹرون فلوریسنس کرتا ہے مطلب ایس ون سے ایس نوٹ میں ڈی ایکسائیٹیشن کرتا ہے تو اس کی سپن ملٹیپلیسٹی سیم رہتی ہے مثلاً یہاں پر سنگلیٹ سٹیٹ میں اس کی سپن ملٹیپلیسٹی کتنی تھی ون اور جب یہاں پر آیا ہے ادھر بھی سنگلیٹ سٹیٹ ہے اور سنگلیٹ سٹیٹ کی ملٹیپلیسٹی کتنی ہوتی ہے ون یہ ملٹیپلیسٹی کاؤنٹ کرنا یہ میں آپ کو پریویس لیکچر جبلونس کی ڈیگرام میں ہاتھ چیز سمجھا رکھا ہوں تو جب فلوریسنس کا پروسیس ہوتا ہے پیارے بچوں تو الیکٹرون کی سپن ملٹیپلیسٹی کیا رہتی ہے سین سپن ملٹیپلیسٹی ریمینز سین ٹھیک ہے اس کے بعد پہرے بچوں دوسری کی پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو فلوریسنس کا پروسیس ہوتا ہے یہ بہت تیز ہوتا ہے یعنی very short time the process of fluorescence is completed ٹھیک ہے تو اس کا جو ہمارے پاس time span ہے جو life span ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے جی 10 raised to power minus 15 seconds ٹھیک ہے minus 13 to minus 15 seconds جی ہمارے پاس اس کا کیا ہوتا ہے life span بہت ہی تھوڑے سی time میں جب الیکٹرون جو ہے s1 سے s2 سے s3 سے فوراں ڈی ایکسائٹ ہوکے s0 میں آجاتا ہے اور اپنی energy کو in the form of light radiation emit کر دیتا ہے اب پیارے بچوں بات کرتے ہیں fluorescence کی ٹائپس کی تو there are two types of fluorescence prompt fluorescence and delayed fluorescence ہم بارے بارے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا تو پیارے بچوں type میں جو ہمارے پاس پہلی ہی ہے وہ ہے جی prompt fluorescence ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ ہی جو ہمارے پاس normal short-lived fluorescence ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں prompt fluorescence یعنی جو ہم نے normal fluorescence پڑھی ہے کہ electron excite ہو کر s1 یا s2 excited state میں جاتا ہے اور excited state سے direct اپنی energy کو lose کر کے form of light radiation ground state میں آ جاتا ہے تو ایسی fluorescence کو آپ کیا بولتے ہو prompt fluorescence ٹھیک ہے simple یا پھر آپ کہہ سکتے ہو normal short-lived fluorescence is card prompt fluorescence ٹھیک ہے اب پیارے بچوں اگر میں اس کی schematic diagram لکھوں وہ simple ہی ہے کیا electron جو ہے s0 سے کہاں جائے گا s1 میں اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں excitation excitation ٹھیک ہے اور s1 سے پھر یہ کہاں آئے گا direct s0 میں اور اپنی جو energy ہے اس کو in the form of light radiation جو ہے وہ emit کر دے گا اس پروسس کو آپ کیا بولتے ہو prompt fluorescence اور یہاں پر s1 سے جو s0 میں آنے کا process ہے اسے کیا بولتے ہیں excitation ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہی prompt اس کے ساتھ پہلے بچوں اگر ہم example کی بات کریں تو شو کرتے ہیں ان میں آجاتے ہیں benzine اور fenentrasin ٹھیک ہے benzine اور fenentrasin ڈیجی 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 ڈیلیڈ فلوریسنس ٹھیک ہے پہلے بچوں جو ڈیلیڈ فلوریسنس ہے اس کا سپیکٹرہ ہوتا تو پرونٹ فلوریسنس کی طرح ہی ہے لیکن اس کا جو لائف سپین ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے زیادہ نام سے زائر ہو رہا ہوگا ڈیلیڈ کا مطلب ہے اس میں تھوڑا سی ٹائم لیمٹ جو ہے ہے ٹائم جو ہے وہ زیادہ کنسیوم ہوگا ٹھیک ہے ڈیلیڈ فلوریسنس ہے سیمیلر سپیکٹرہ بٹ لارجر لائف سپین ٹھیک ہے اب وہ ڈیلیڈ فلوریسنس ہوتی کیسے ہیں تو بیالے بچوں ڈیلیڈ فلوریسنس میں ایکچول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے الیکٹرون پر لائٹ پڑے گی وہ لائٹ انرجی کو ابزورب کر کے ایکسائٹڈ سنگلر سٹیٹ میں جائے گا اور اگر ایکسائٹڈ سنگلر سٹیٹ سے ڈیلیکٹ ایس نوٹ میں آ جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے پرونٹ فلوریسنس لیکن ڈیلیڈ فلوریسنس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹرون ایس ون سے پہلے جائے گا ٹی ون کے اندر ٹھیک ہے اپنی سپین انورٹ کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ ٹرپلٹ سٹیٹ میں اس کی اور اس کی یہوالی سپین کیا ہونی چاہیے سیم ہونی چاہیے یہ بیسک چیزیں ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈیلیڈ فلوریسنس میں کیا ہوگا کہ پہلے الیکٹرون یہاں سے انڈی ابزورب کر کے سنگلر سٹیٹ میں جائے گا یہاں سے سپین انورٹ کر کے ٹی ون میں آئے گا اور اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں انٹر سسٹم کروسنگ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس ٹی ون سے واپس سپین انورٹ کر کے کہاں آتا ہے ادھر اور اس پروسس کو بولتے ہیں ریورس انٹر سسٹم کروسنگ ٹھیک ہے اور جب یہ واپس انٹر سسٹم کروسنگ کر کے ادھر آئے گا اور اس کے بعد اس ون سے ادھر اس نوٹ میں آئے گا اور اپنی انرجی کو in the form of light emit کرے گا اس پروسس اس کارڈ ڈیلیڈ فلوریسن تو اس کی schematic diagram میں لکھتا ہوں سب سے پہلے کیا ہوگا کہ electron ایس نوٹ سے جائے گا ایس ون میں اس پروسس کو کیا بولتے ہیں ایکسائیٹیشن ٹھیک ہے ایکسائیٹیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ایس ون سے اس نے کہا جانا ہے ٹی ون میں اس کو بولتے ہیں ہم انٹر سسٹم کروسنگ اس کے بعد پیارے بچوں یہ ٹی ون سے واپس اپنی سپین کو انورٹ کر کے ایس ون میں آتا ہے ٹی ون سے ایس ون میں اس کو بولتے ہیں ریورس انٹر سسٹم کروسنگ اور پھر پیارے بچوں یہ ایس ون سے واپس ایس نوٹ میں آئے گا اور اپنی انرجی کو in the form of light emit کرے گا اس پروسس کو کیا بولتے ہیں ڈیلیڈ ڈیلیڈ سیمپل سی چیز ہے کہ جب الیکٹرون ایس نوٹ میں آئے گا اور اپنی ایس نوٹ میں آئے گا تو اسے ہم کیا بولیں گے فلوریسنس اور اسی چیز کو ہم سیمپل نارمل فلوریسنس کو کیا بولتے ہیں پرومٹ فلوریسنس موظمول فلوریسنس و آسانونس سننہوں کو اپنی اپنی ایس نوٹ سے ایس نوٹ ایس نوٹ سے ایس نوٹ میں ہے ہمیں گے ایس نوٹ سے ایس نوٹ سے ایس one میں گیا ایس نوٹ سے انٹر سیسٹم کراسنن من کے تیون میں تیون مے تیون سے واپس ایس نوٹ سے اس ترین ترین سنن میں آئے گا اور اپنی ابجورڈ و این رجی کو دے فم آف لائٹ ریٹیشن ایمیٹ کرے گا تو اس پروسیس کا ہم کیا بولتے ہیں ڈیلیڈ فلوریسنس اس کے بعد پیارے بچوں بات کرتے ہیں دوسرے پروسیس کی فوٹو فیزیکل پروسیس جس کا نام ہے فاس فوریسنس اب فلوریسنس اور فاس فوریسنس کا چھوٹا سا ڈیفرنس میں نے آپ کو جب لاؤس کی ڈیاگرام میں بھی کروایا تھا لیکن یہاں پر ہم فاس فوریسنس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں ہیں تو فاس فوریسنس میں کیا ہوتا ہے diagnostives یہ ہمارے پاس ground state singleness state یہ ہمارے پاس s1 first excited singular state اور یہاں ہمارے پاس کے آگے D1 اس سے ہم کیا کہتے ہیں first excited ڈیبلک sit ضرور ुگ ہے اب ہوتا گیا ہے جو پیارے بچوں یہ ہمارے پاس elektrons ہیں کیونکہ Sim shirt میں دون elektrons کی spin جو اگ کیا opposite تو یہ الیکٹرون آگکا موجود ہیں میں ایک اوپر لائٹ ایکسپوز کرتا ہوں تو یہ الیکٹرون لائٹ انرجی کو ابزورگ کر کے ایکسائٹ ہو جاتا ہے اور سیم سپین کے ساتھ کہاں آتا ہے میں نے آپ کو وہاں پر بھی بتایا تھا کہ الیکٹرون ڈریکٹ ٹی ون کے اندر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ کیا کرے گا انرجی کو ابزورگ کر کے یہ لائٹ والا الیکٹرون سیم سپین کے ساتھ جائے گا تو وہ سنگلر سٹیٹ میں ٹھیک ہے اب یہ سنگلر سٹیٹ میں آ چکا ہے اب یہاں سے کیا کرتا ہے یہ الیکٹرون اپنی سپین کو انورٹ کرتا ہے اور کس کے اندر آتا ہے ٹی ون کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے اس نے سپین کو انورٹ کیا اور یہاں پر آ گیا اور اس پروسس کو ہم بولتے ہیں انٹر سسٹم کروسی ٹھیک ہے اس کے بعد پیارے بچوں یہ الیکٹرون اب واپس ایس نوٹ میں آئے گا اور اپنی انرجی کو اندر فارم آف لائٹ ریڈییشن ایمٹ کرے گا اور ساتھ ساتھ سپین کو بھی انورٹ کرے گا کیونکہ یہاں پہ سٹیٹ ہے یہاں پہ کیا ہے سنگلٹ تو اس سنگلٹ میں آنے کے لیے اس کو اپنی سپین کو بھی کیا کرنا پڑے گا انورٹ تو یہ الیکٹرون جو ہے اپنی سپین کو انورٹ کرتا ہے اور واپس آتا ہے اور اپنی انرجی کو اندر فارم آف لائٹ ریڈییشن ایمٹ کرتا ہے تو اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں فاس فوریسنس تو میں اس کی ڈیفینیشن لکھتا ہوں the process in which electron d excites from excited triplet state excited triplet state to ground singlet state with spin inversion and emission of energy in the form of light radiation is 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 for essence یعنی कि ایسا process جس میں electron excited triplet state سے ground state میں کیا ہوتا ہے de-excitation کرتا ہے یہ excited triplet state یہاں سے de-excitation کر کے ground singlet state میں آئے گا اور اپنی spin کو invert کرے گا یہاں پہ اپورٹ تھی یہاں پہ کیا ہو جائے گی downward spin کو invert کرنے کے ساتھ اپنی energy کو in the form of light radiation جو ہے وہ emit کرے گا اس process کو ہم کیا بولتے ہیں فاس پوریسنس اچھا اس کے بعد پیارے بچوں اگر میں spin multiplicity کی بات کروں تو یہاں پر اس electron کی spin multiplicity کتنی ہے 3 اور جب یہ electron یہاں پر آئے گا singlet state اور اس کی multiplicity کتنی ہوتی ہے 1 تو in the process of for instance there is a decrease in spin multiplicity یا آپ normally کہہ سکتے ہیں کہ spin multiplicity بھی کیا ہوتی ہے change there is a there is a change in spin multi multiplicity ھیک ہے تو spin multiplicity بھی یہاں پہ کیا ہوتی ہے change اور کیسے ہوتی ہے 3 سے ہمارے پاس کہاں جاتی ہے 1 ھیک ہے اس کے بعد پیارے بچوں اگر میں اس کی schematic diagram بناوں تو وہ کیسے ہوگی سب سے پہلے s0 سے electron کہاں جائے گا s1 میں s1 سے electron کہاں جائے گا پھر t1 میں ھیک ہے اور پھر t1 سے کہاں آئے گا s0 میں یہ جو process ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں excitation ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں inter system grossing اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں d excitation ٹھیک ہے اور جب یہ d excitation کرے گا اپنی energy کو in the form of light radiation جو ہے وہ emit کرے گا اس کے بعد example کی بات کریں تو پیارے پچھو جو nefthrine molecule ہے وہ کیا کرتا ہے fast fluorescence کا فنومنا شو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جی nefthrine تو جیسے کہ میں نے آپ کو جو برونس کی diagram بتایا تھا یہ basic چیزیں ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب ہم آگے reactions کریں گے اس کے بعد ہمارے reactions کے topic start ہوں گے ان میں صرف یہ ہی استعمال ہوگا کہ s0 سے s1 میں کیا ہے s1 سے t1 میں کیا ہے اور t1 سے s0 میں آیا ہے یا اس نے آگے فردر reaction کیا ہے example کے طور پر میرے پاس کیا ہے جی nefthaline ہے ٹھیک ہے یہ nefthaline molecule ہے یہ سب سے پہلے کس state میں ہے s0 میں یعنی ground state میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ excitation کرے گا light energy کو absorb کرے گا اور کس state کے اندر جائے گا اب یہ s0 سے کس میں جائے گا s1 میں تو یہ میں نے لکھ دیدھی s1 state اس کے بعد یہ inter system crossing کرے گا inter system crossing کرنے کے بعد یہ کس میں آئے گا t1 میں تو یہ اب یہ جائے گا تی 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 تی